بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین سوال ٹی وی پر خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے کچھ لائے ہیں نیا یہ فوڈ پانڈا کی ڈیوائس جو فوڈ پانڈا کو تو سب جانتے ہیں فوڈ پانڈا اپنے ریسٹورنٹس کو یہ ڈیوائس ایشو کرتا ہے جس کے ذریعے وہ فوڈ پانڈا سے آرڈر ریسیو کرتے ہیں اس ڈیوائس میں انہوں نے اپنی اپلیکیشنز کے علاوہ سارا کچھ لائکی ہوتا ہے آپ اس کی سیٹنگز میں دیکھیں آپ کو صرف چند چیزیں ہی نظر آئیں گی جو ضروری ضروری انہوں نے آن رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سپورٹ کا بٹن دیا ہے اور اپنی اپلیکیشن گوڈ رائیڈی ان کی اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے آپ ان کے آرڈر ریسیو کر کے پروسس کرتے ہیں یہ آر پی نام سے ایک اپلیکیشن ہے پورٹل اس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ آپ فوڈ پانڈا کی رپورٹیں چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے آرڈرز کو دیکھ سکتے ہیں یہ کام آپ انٹرنیٹ براؤزر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پر بھی کر سکتے ہیں اصل کام انہوں نے گوڈ رائیڈ کا ہے جس کے ذریعے سے آپ آرڈر وصول کرتے ہیں اور پروسس کر کے ان کو ریڈی کرتے ہیں اس ریسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن کے علاوہ فوڈ پانڈا نے باقی سب چیزیں لاک کی ہوتی ہیں آپ اس کی مجودہ ڈیوائس کا ورزن لے لیں یہاں اس کے پرانے ورزن جو سیمسنگ کی ڈیوائس بھیجتے تھے ان سب میں انہوں نے اپنی اپلیکیشن کے علاوہ گوگل اور سارا کچھ گوگل کروم اور باقی سب چیزیں لاک کی ہوتی ہیں آپ ان اپلیکیشن کے علاوہ اور کچھ استعمال نہیں کر سکتے لیکن آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ اس اپلیکیشن میں انٹرنیٹ کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ اسی ڈیوائس کے اندر رہتے ہوئے اسی ڈیوائس پہ جو فوڈ پانڈا نے آپ کو بیجی ہے اسی ڈیوائس پہ انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب چلائیں فیس بک چلائیں آپ اپنے سارے کام اس ڈیوائس پہ کر سکتے ہیں گوڈ رائٹ کی اپلیکیشن ہے جس پہ آپ آرڈر فصول کرتے ہیں یہ آپ کی جانی پچانی چیز ہے ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے کروم میں کیسے پہنچنا ہے اور انٹرنیٹ کیسے چلانا ہے یہ گوڈ رائٹ کی اپلیکیشن کا مینیو ہے اس میں ہیلپ اینڈ سپورٹ کا بٹن ہے یہاں پہ وہ ساری چیٹس کی لسٹ بنی نظر آ رہی ہے جو آپ فوڈ پانڈا سے وقتن فوقتن کرتے ہیں جب کوئی آپ کو ایشو آئے تو آپ سٹارٹ ای نیو کنورسیشن کر کے آپ فوڈ پانڈا سے چیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سی آل کا بٹن دیکھ رہے ہیں سی آل سے آپ کی ساری پرانی چیٹس جو آپ نے فوڈ پانڈا سے کسی بھی مسئلے سے کی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کچھ آپ کو ایسے میسیجز اور ایسی چیٹس نظر آئیں گی جو فوڈ پانڈا نے خود انیشیئٹ کر کے آپ کو ڈریکٹ میسیج بیجا ہے زیادہ تر چیٹس وہ ہیں جو آپ نے شروع کی تھی آپ نے اپنا مسئلہ بیجا انہوں نے آپ سے جواب پر بات کی یہ ایک پی ایس چیٹ ہے پی کے پی ایس چیٹ پی کے جو فوڈ پانڈا خود سے آپ کو میسیج بیجتا ہے اس طرح کے میسیج روٹین میں وہ بیجتے رہتے ہیں جو بھی اطلاع وغیرہ دینی ہوتی ہے وہ اس میسیج کے ذریعے بیجتے ہیں یہی اصل گیم ہے یہی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے یہ آپ میسیج کھولیں گے تو اس میں مختلف قسم کی انٹیمیشن اور اطلاعات آتی ہیں اس میں فوڈ پانڈا کیا کرتا ہے یہ چیٹ کھل گی آپ اس کی ریٹیل کھولنے کے لئے اس کے اوپر مزید کلک کریں گے تو یہ میسیج کھول گیا اس میسیج میں یہ پنک کلر کے شارٹ لنک دیو ہیں شارٹ لنک مختصر سے لنک ہوتے ہیں جو کسی براؤزر کو چلانے کے لئے کام آتے ہیں آپ نے اس چیٹ لنک پہ کلک کرنا ہے چیٹ کے اندر آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے آپ کو یہ براؤزر میں لے جائے گا اور وہ اپنا لنک کھول دے گا جو آپ نے استعمال کرنے کے لئے انہوں نے آپ کو لنک بیجا ہوا ہے لیکن آپ یہاں پہ سارا گیم چینج کر سکتے ہیں آپ اس لنک کو روک دیں اور اپنی مرضی سے جو بھی آپ چلانا چاہتے ہیں www.youtube.com لکھیں اور صرف گو کا بٹن دبانا ہے آپ نے فوڈ پانڈا کا جو لنک انہوں نے بیجا تھا وہ وہیں کا وہیں رک گیا اور آپ کے ڈیوائس پہ یوٹیوب چل گئی اب یہاں پہ کیا ہو گیا آپ حیران ہوں گے کہ یہ فوڈ پانڈا کی ڈیوائس ہے جس پہ یوٹیوب اور باقی ساری چیزیں انہوں نے لاک کی ہوتی ہیں آپ یہاں پہ یوٹیوب چلا سکتے ہیں یوٹیوب چلائیں اور جو مرضی بروز کریں آپ یہاں پہ جس بھی ویب سیٹ کا نام لکھیں گے وہ چل جائے گی آپ فیس بک لکھتے ہیں facebook.com فیس بک چل جائے گی آپ ساری قسم کی بروزنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور یہ سارا سمپل کروم بروزر ہے جس میں آپ کی ساری چیٹس کا ریکارڈ آ آپ کی ساری بروزنگ کا ریکارڈ آ رہا ہے کہ آپ نے کون سی ویب سیٹ چلائی پھر کون سی چلائی یہ ساری چیزیں یہاں پہ آویلیبل ہیں اسی طرح سے آپ جب چاہیں آپ اپنی اس ڈیوائس پہ انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں یہ فوڈ پانڈا کی ڈیوائس ہے اس پہ فوڈ پانڈا کا انٹرنیٹ چلتا ہے اس پہ فوڈ پانڈا کی ڈیٹا سیم لگی ہوئی ہے جو انٹرنیٹ وہ خود سے آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں جو ہر مینے آپ کو نیا ملتا ہے دو چار یا چھے جی بی کا پیکج وہ دیتے ہیں آپ اسی پیکج کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی بروزنگ کر سکتے ہیں آپ کو انٹرنیٹ کی کوئی کاسٹ نہیں آئے گی آپ کے علاقے سے کوئی ڈیوائس چاہیے نہیں ہوگی آپ اسی ڈیوائس کے اندر رہ کر اپنا انٹرنیٹ چلائیں اور مزے کریں